موسیقی موسیقی یوٹیوبرز اور انسٹرگرام پہ لوگ اور ہر سب جہوں پہ لوگ اس کو یوز کر رہے تھے میں نے بہت سوں کو میسیج کر کے دیکھا پوچھا کہ کوئی مجھے گائیڈ کرے کہ اس کو کس طریقے سے اس پہ بلینڈنگ اچھے طریقے سے ہوگی لیکن خیر سب کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے لوگ بہت ایزیلی آنسر نہیں کرتے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں جو بھی کسی کی کوئی پرابلم ہے مجھے جتنا نالج ہے میں لوگوں تک پہنچا ہوں تو خیر میں نے اس کو ایکسپیرمنٹ کر کر کے اس چیز کو سیکھا کہ اس کو پہلے آپ کلین کر لیں اور اس کے بعد سب سے بیسٹ ویس کا یہی ہے کہ آپ اس کو پاودر کے ساتھ اچھے سے پہلے سیٹ کر لیں تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے کیونکہ یہ سیلیکون بیسٹ ہے سیلیکون کا بنا ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی ہماری سکن لائک ہی اس کی فیل ہوتی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ ڈریکلی ہوں لگا لیں گے تو بلکل سکن جیسا ایفیکٹ تو نہیں آئے گا صرف یوگر آپ کی آئی ایشیڈوز وگر آپ کافی پیچی ہو جائیں گے تو وہ ایک ہی جگہ پہ جیسے جمع رہیں گے آپ کے بلنڈ نہیں ہوں گے اس میں کافی مشکل ہوگی تو اس میں میں نے یہی چیز لرن کی ہے کہ آپ اس کو پہلے اچھے سے کلین کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈرائے کر کے پہ پیپر ٹاول سے یا ٹیشو سے تو اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی کمپیک پاودر کے ساتھ یا لوس پاودر کسی کے ساتھ بھی آپ اچھے سے اس کو ایک دفعہ ایک لیئر اس پہ کر لیں میں کیا کرتی ہوں کہ میں نوملی اس پہ جو آئی بروز ہیں وہ آپ کو ڈرائے کرنی پڑتی ہیں تو میں ایک دفعہ ڈرائے کر لیتی ہوں اور ان کو پھر میں وائپ نہیں کرتی تو اس میں میں نے ویسے آئی برو کی پینسل یوز کی تھی اس سے یہ ہے کہ میں ایک دفعہ میں نے ڈرائے کر لیا ہے میں ہر دفعہ اس کو پھر وائپ آف نہیں کرتی تو مجھے ایزی لگتا ہے تھوڑا کوئک ہو جاتا ہے کام تو یہ کہ آپ آئی برو پومیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو جیل ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ویکس بیسٹ پینسلز ہوتی ہیں وہ ویسے بہت اچھی اس پہ چلتی ہے تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں جو بیسک آئی میک اپ لوگ ہے جو ایک بہت ہی سمپل سی سٹیپس تو یہی ہوتے ہیں یہ میں ابھی زی بیوٹی کی پیلٹ یوز کر رہی ہوں اس میں جو یہ براؤن شیڈز ہیں لائٹر براؤن یہ کریز میں یوز ہوں گے ڈارک براؤن آٹر کورنرز میں اور جو بلیک ہے وہ بھی آٹر کورنرز میں ہی یوز ہوتا ہے تو بیسکلی یہی مین سٹیپس ہیں جو آپ نے کرنے ہیں شمرز آپ ہمیشہ سینٹر میں لڈ کے لگاتے ہیں تو میں اس طرح سے اب یہ جو میڈیم براؤن سا شیڈ ہے نا یہ کریز کے شیڈ کے لئے یوز کر رہی ہوں کریز آپ کی وہ پارٹ ہوتا ہے جب آپ اپنی لڈز کو کھولتے ہیں آنکھوں کو سیدھا دیکھتے ہیں نا تو آپ کی لیش لائن کے اوپر جتنا حصہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کی کریز لائن ہوتی ہے جہاں پہ کہہ لیں کہ آپ کی آئیز کی جو سوکٹ ہے نا جو آئے بال ہے وہ آپ کو فیل ہوتا ہے جس جگہ پہ وہ آپ کی کریز لائن ہوتی ہے جسے میڈیم سا براؤن ہو گیا میڈیم سے پنک ہو گئے کبھی بھی ڈاکر شیڈ کو وہاں تک نہیں لے کے جاتے اور نائز ایک دم چھوٹی ہو جاتی ہے اور وہاں سے بلینڈنگ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے وہ بھی کولائی بروز کے قریب ہو جاتی ہے جگہ تو وہاں پہ آپ پہ ہمیشہ جو ہے نا گریڈینٹ آنا چاہیے یعنی کہ ڈاکر سے لائٹر شیڈوز جانے چاہیے تو اس لئے ہم ہمیشہ لائٹر شیڈو جو ہے وہ پریز لائن میں لگاتے ہیں اس میں آپ اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں اور پھر آپ آوٹر کورنرز میں تھوڑا سا ڈاکر براؤن شیڈ لے کے اس کو بلینڈ کرنا شروع کریں اب آوٹر وی جو ہے اس کو آپ جتنا باہر نکالنا چاہیں آنک سے آپ نکال سکتے ہیں جتنا اندر رکھنا چاہیں اتنا اندر بھی رکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹلی آپ کی اپنی مرضی ہے اور آپ کی پریکٹس ہے جو چیز آپ اپنے کلائنٹ کو دیکھیں تو آپ اس کے اکورڈنگ لے کریں آپ اگر اپنی آنکھ پہ کر رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے جو ہے اس چیز کو پریکٹس کر کر کے سیکھیں کہ آپ کے اوپر کیا چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے تو بس آوٹر کورنر پہ آپ نے تھوڑا ڈاکر شیڈ یوز کر لیں نہ ہوتا ہے اس کو آپ جتنا مرضی ڈاک کرنا چاہے کر سکتے ہیں جتنا لائٹ رکھنا چاہے لائٹ رکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا ڈاک کرنے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایک وہ آئی کی جو شیپ ہے نا وہ ڈیفائن ہو جاتی ہے مطلب آپ کی ایک پرپر شیپ آپ کی آنکھ کی پرومیننٹ ہونے لگ جاتی ہے تو اس میں اس لیے پھر آوٹر وی میں ہمیشہ ڈاکر شیڈ یوز کرتے ہیں آپ چاہے تو آپ بلیک بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ہلکا سا بلیک لے رہی ہوں تھوڑے سلائٹلی سمال اور فلفی برش پہ ٹھیک ہے برشز پہ بھی میں کسی ٹائم ایک علیدہ سے ویڈیو ڈیٹیل میں بناوں گی کہ آپ کو کون کون سے برشز کہاں کہاں یوز کرنے چاہیے دیکھیں اگر آپ کے ٹولز آپ کے برشز وغیرہ ٹھیک نہیں ہے نا تو بہت گربر ہوتی ہے میک اپ میں آپ کو اپنے برشز کو یوز کرنا آنا چاہیے برشز کے سیٹس بڑے اچھے فوڈبل بہت اچھے اچھے مل جاتے ہیں مارکٹ میں بہت کچھ اویلیبل ہے اب تو تو یہ کہ آپ دیکھیں لیکن ان چیزوں کو پاپرلی یوز کرنا سیکھیں اگر آپ ان کو پاپرلی یوز نہیں کر رہے جیسے جہاں پہ پتلا برش یوز کرنا ہے آپ وہاں پہ موٹا یوز کر لیں گے یا فلیٹ برش یوز کر لیں گے جو دینس ہوتا ہے تو آپ کو کبھی بھی وہ لکٹ نہیں آئے گی یہ بیسک کچھ ٹیکنیکس ہیں جو آپ ایک دفعہ آپ سیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے میک اپ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس ان چھو چھوٹی چیزوں کا آپ دھیان رکھیں تو یہ بس پھر اس کے بعد آوٹر کورنرز پہ میں کر کے تو ایک دفعہ دوبارہ کریز میں سارا کچھ دوبارہ بلینڈ ٹوگیدر کر رہی ہوں تاکہ ہارش لائنز نہ فیل ہوں الہد الہدہ سے نہ میک اپ لگے اب یہ تو پریکٹس بورڈ پہ ہے ظاہر ہے کیونکہ میرے پاس کوئی موڈلز نہیں ہوتی جو ویلنگ ہوں اپنے فیس کو دکھانے کے لیے یا لاؤ کریں یا پرمیشن دیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کو پریکٹس بورڈ پہ بیسکس تھوڑی سی بتاتی ہوں پھر تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ بھی ایسے ہی ہیں کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی کالرس کے ساتھ کچھ ٹپس کے ساتھ چیزیں بتاؤں گی تو آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کن چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کس طرح کی لوکس یا کیسے سٹائلز آئی میک اپ کے آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی تو میں کوشش پوری کروں گی کہ میں اس حساب سے ویڈیوز بناوں تو اس میں یہ کہ پریکٹس بورڈ پہ میرا جو ایک ایکسپیئنس رہا ہے کہ میں لیکوڈ پرڈکٹس کو بہت زیادہ نہیں یوز کرتی اس پہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ جو ہی لیکوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اس پہ ایڈ کرنا تو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفانہ نیچے کا پرڈکٹ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایکچیل سکن پہ نہیں ہوتا تو اس پہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آئیس پہ زیادہ شیمرز بھی جو ہیں جیسے یہ کریمی بٹری مخملی آئیسیڈوز ٹائپ یہ ہی میں یوز کرتی ہوں شیمرز میں تو ابھی دیکھیں یہ لائٹ گولڈ سا شیڈ ہے جو میں نے اس پہ ابھی لیڈ کے پورے ایریا پہ لگا دیئے سینٹر میں لائٹ کلرز اور شیمرز لگانے کا سب سے بڑا بینفٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کھلی کھلی لگتی ہے دب نہیں جاتی تو ہمیشہ آپ میڈل میں انر کورنر پہ اور سینٹر آف دی لیڈ جو ہے ہمیشہ شیمرز ہی لگاتے ہیں شیمرز کبھی بھی آوٹسائیڈ نہیں لگاتے یعنی کہ آوٹر کورنرس پہ کبھی شیمرز نہیں لگائے جاتے اب آج کل جیسے کٹ کریز کی لکس بہت چل رہی ہیں تو اس میں جس کو کچھ لوگ اس کو ڈی میں بھی بولتے ہیں ڈی شیپ میں اور کچھ لوگ ایکچولی اس کو کٹ کریز کہا جاتے ہیں کہ آپ کنسیلر یوز کر لیں یا آپ ویسے بھی یہ والین شیڈوز کو پتلے برش کے ساتھ کریں تو آپ کی ایک لائن سی کریئٹ ہو جاتی ہے گریز کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کر لیں کچھ لوگوں کو وہ لک پسند نہیں ہوتی ہے میں نے جیسے بھی یہ کیا ہے تو یہ سلائٹلی سا کٹ کریز ہی ہے لیکن میں نے اس کو ہلکا سا ساتھ ہی بلینڈ بھی کر دیا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے وہ نہیں پسند ہوتا تو آپ تھوڑا سا کریز کو اپنے شیمر شیڈو کے ساتھ ہی ہلکا ہلکا بلینڈ کر لیں تو وہ بلینڈڈ سی لوگ آئے گی اس میں بس یہی کرنا ہے آپ نے کہ سارا ایسے فٹا فٹ سے کر لیں آپ یقین کریں یہ آئی لوگ میکسیمم دس منٹ میں ہو جائے گی اگر آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں تو اس کو دس منٹ بھی نہیں لگتے اپنی آئیس پر کرنے میں آپ ساتھ اس میں آئی لائنر ایڈ کر لیں آپ نے اگر اندر انسائٹ دیا ہے آپ نے اگر کاجل لگانا ہے آپ وہ لگا لیں آپ بعد میں لیشز لگانا چاہتے ہیں تو آپ لیشز بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں میں ابھی یہ آئی لائنر یوز کر رہی ہوں میں پسیسنس کا پڑا ہوا تھا لکوڈ آئی لائنر آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو جیل آئی لائنر یوز کرنا پسند ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مارکر والا پین والا یوز ہے کرنا پسند ہے اگر پینسل پسند ہے جو بھی آپ کے پریفرنس ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے صرف ہی کے جیل آئی لائنر بہت لانگ ویرنگ ہوتے ہیں لیکن اس پر پیکٹس بورڈ پر میں نے یہ دکھا ہے کہ جب میں جیل آئی لائنر لگاتی ہوں اور اگر آپ اس کو ریپیٹیٹلی بار بار اوپر ایک ایک لیئر کرتے جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سیاں سے کم ہو گیا آپ اس پر ایڈ کریں گے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے والا نہ اترنا شروع جاتا ہے اس پر پیکٹس بورڈ پر تھوڑا سمجھیں ان چیزوں میں یہ چیزیں ٹرکی لگتی ہیں لیکن جب آپ سکن پر کر رہے ہیں اگر آپ کو جیل آئی لائنر پسند ہے تو آپ ڈیفنیٹلی وہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی پتلے سے تھن سے برش کے ساتھ اس کو یوز کریں وہ بہت لانگ ویرنگ ہوتے ہیں اور بہت واتر پروف بھی ہوتے ہیں تو اب بس میں لیشز لگانے لگی ہوں لیشز میں یہ پہلے بھی اس پر اپنے پریکٹس بورڈ پر یوز کرتی ہوں تو اس لئے میں نے سائز کے کارڈنگلی کٹ کی ہوئی ہے مجھے پتہ ہے ان کا تو اس پر کہ آپ لیش گلو لگائیں اور آپ 30 سیکنڈ اٹ لیسٹ ان کو سائیڈ پر رکھ دیں ویٹ کریں تاکہ گلو تھوڑی سی ٹیکی ہو جائے یہ ایک ٹپ ہوتی ہے لیشز کو اچھے سے چپکانے کے لیے اپنی سکن پر کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے ان کو ٹیکی اور سٹریٹ اوئے گلی گلی گلو کو لگا دیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ یوزیلی ہم اپنے پہ لگا رہے ہیں تب بھی اگر ہم اپنے کسی کلائنٹ پہ لگا رہے ہیں تب بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ فوراں آنکھیں کھولنے کے کوشش کرتے ہیں اگر آپ ان کو منع بھی کریں گے ایون دین وہ بلنک بھی کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لیش ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے تو وہ پھر فٹا فٹ سے سٹے نہیں کرتی ہیں چپکتی نہیں ہے بہت اچھے سے تو اس کا بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ آپ لیش لو کو لگا کے آپ تقریباً 30 سیکنڈ اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں وہ تھوڑی سی ٹیکی ہو جاتی ہے یعنی کہ تھوڑی سینہ سیٹ ہو جاتی ہے تھک ہو جاتی ہے وہ ٹائم سب سے اچھا ہوتا ہے جس پہ وہ سکن کے ساتھ فوراں سے چپک جاتی ہے تو اس میں آپ کو پھر پر پرابلم نہیں ہوتی آپ اس کو ایڈجسٹ کریں انر کورنر آوٹر کورنر کو ایک دفعہ تھوڑا اور پریس کر لیں تاکہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر ان دو جگہوں سے ہی موو کرنے کے بعد جانا لیشز یہاں سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں تو بس یہ آئی میک اپ تو دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا آپ نیچے لوور لیش پہ بھی لگانا چاہیں تو آپ جتنا مرضی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا سلائٹلی میں نے کہا میں بلش اور ہائلائٹر بھی ایڈ کر لوں حالانکہ زہرہ اس پہ جگہ تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ایک کلر ایڈ ہو جاتا ہے کمپلیٹڈ سی لوک آ جاتی ہے تو میں نے تھوڑا سا یہ میس روز کا بلش ہے یہ ایڈ کر لیا اور ساتھ پھر میں تھوڑا سا ہائلائٹر اس کے بعد لگا لوں گی ہائلائٹر بھی میں نے زیفہ ایڈ کی پیلٹ سے یوز کیا تھا تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی سمپل سی لوک ہے ایوڈے لوک ہے جو براؤن لوکس میں بلکل یہ کسی بھی آٹفٹ کے ساتھ آپ یہ اپنا ایوڈے روٹین میں یہ اپنی آنکھوں پیسہ میکپ کر سکتے ہیں چھوٹی سی اس کی تھوڑی تھوڑی سی یہ ٹرکس ہیں جو آپ سیکھ لیں تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ ہر طرح کی آئی شیپ پہ اچھا لگتا ہے اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں تو اس پہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں جو ہودڈڈ آئیز ہیں ان کے لئے صرف یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ ایک دفعہ آنکھیں کھول کے تو دیکھیں کہ کتنا کوئی پارٹ اوپر آئے آنکھوں کا نظر آ رہے تو آپ اپنی جو کریز لائن ہے اس کو اتنا اوپر آپ لے جا سکتے ہیں ہودڈ آئیز میں تاکہ اٹلیس کلر نظر تو آئے شمر کو بھی آپ تھوڑا سا اور اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں تاکہ جس وقت تو آنکھیں کھولیں تو ان کا تھوڑا سا کلر اور آئی میکپ نظر آئے تو یہ والی پیلٹ میں نے یوز کی تھی ہائلائٹر پیلٹ جو ہے زے بیوٹی کی بہت ہی ایکسلنٹ ہے یہ سکن پہ بھی اس کے بہت اچھا ریزلٹ ہے اور یہ ان کے آئی شیڈو پیلٹ بھی میں نے پاکستان سے ہی بائے کی تھی آپ لوگ بھی ضرور آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ضرور کومنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا سب اور آپ کی آور دیکھنا چاہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ